موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ماشاءاللہ میرے بھائی کون اور کہاں سے جی میں اقبال بھول رہا ہوں مینچسٹر سے جی اقبال بھائی مینچسٹر سے فرمائیے کیا سوالیں بیٹا کتنے سال گئے جی اچھا اس کے لئے پوچھنا تھا اور اس کے لئے رات کو بھگو کر استعمال کروانا ٹھیک نہیں ہے جب جس بچے کو سانس کی تکلیف ہے جس کو بلغم کی شکایت ہے تو اس کے لئے رات کو بھگو کر استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے میں ذکر کرتا ہوں یہ بتائیں کہ ڈاکٹر نے اس کے لئے اس کو ڈائیگنوز کر دیا اس کے لئے سانس کی تکلیف کا اچھا یہ بتائیں کہ وہ بلو ہے یا براؤن ہے وہ براؤن والا ہے اور بلو امرجنسی کے لئے ہے ٹھیک ہے پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بھی نا پروگرام دیکھیں ٹھیک ہے آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے نوٹ کر لی یہ اقبال بھائی مانچسٹر سے ان کا بیٹا آٹھ سال کا ہے تین سے چار سال سے اس کو سانس کی تکلیف ہے اور پھر بتلا رہے تھے کہ مجھے بھی پانچ سے چھ ہفتے سے مجھے بھی فلو ہو ہوا ہے اور مجھے شوگر بھی ہے تو مجھے بھی کچھ بتلا ہے اور بچے کیلئے بھی تو بیٹا آپ کا آٹھ سال کا ہے تین سے چار سال ہو گئے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہترین یہ ہے کہ اب سانس کی تکلیف جن کو بھی سانس کی تکلیف رہتی ہے اس کے لئے کیا کریں آپ اس کے لئے پیاز کا رس ایک وائٹ پیاز لے لیں یا کوئی بھی پیاز لے لیں آپ اس کا رس نکال لیں رس نکالنے کا طریقہ یہ ہے اس کو قدو کش کریں اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے اس کو نچوڑ لیں اس کا رس نکال لیں پھر ادرکجوز کا رس نکال لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں شہد بھی شامل کریں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک ٹی اسپون جو ہے کولونجی کا تیل شامل کریں یہ چاروں چیزیں اس کو ملائیں ملانے کے بعد صبح نہار مو اور رات سوتے وقت اس کو بچے کو کھلائیں انشاءاللہ سانس کی تکلیف انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور دن میں اگر ممکن ہو سکے صلاة بنائیں صلاة میں اس کو کیا کریں یعنی کہ لیمبو لے لیں ساری لیمبو نہیں صرف پیاس لے لیں پیاس جو ہے اس کو صلاة کھانے کے ساتھ اسے پیاس دیں تو انشاءاللہ اس سے اس کی انشاءاللہ سانس کی تکلیف کافی حد تک انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے بتلائیے گا پھر اگلے پورگام میں اور بتلا رہے ہیں کہ آپ کو فلو ہے تو فلو کے لیے میں نے بتلایا تھا کہ اگر وائرس ہو جائے تو اس کے لیے طریقہ کاری ہے اگر یہ موسمی ہے اور آپ کو یہ موسمی ہوا ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ صبح نہار مو ایک لسن جو ہے استعمال کریں لیکن آپ کو شگر ہے تو شگر کی جگہ پر آپ کیا کریں صبح نہار مو سینیمن پاورڈر لے لیں اور اس کو نیم گرم پانی کے اندر اس کو ملائیں اس کے ساتھ ہاف ٹی اسپون اس کے اندر وہ ڈالیں یعنی کہ ہاف ٹی اسپون اس میں وہ بھی ڈال دیں اللہ بھلا کرے آپ کا حلدی پاورڈر بھی ڈال دیں اور یہ دونوں کو ملائیں اچھی طریقے سے پانی کے اندر صبح نہار مو ایک لسن جو ہے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کا ایمنیوم سسٹم بھی مضبوط ہوگا اور آہستہ آہستہ دن میں آپ جو ہے ادرک اور منٹ یعنی کہ فریش پودینہ تیس سے پینتیس پتے ہو اور اس کے اندر ادرک کا کعوہ بنائیں دن میں جتنا ہو سکے ادرک کا کعوہ پیئیں اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کو ایک تو بادی کی تکلیف ہوگی وہ بھی ختم ہوگی جسم میں انشاءاللہ قوت مدافع بھی کمزور ہوگی اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ وائرس ختم ہو جائے گا اس کو کنٹینیسل استعمال کریں اور اس سے شگر بھی انشاءاللہ شگر کے لیے بہترین سب سے بہترین یہ ہے کہ رات کو میتھی دانہ اس کو گرائنڈ کر لیں میتھی دانے کو گرائنڈ کرنے کے بعد اسے رات کو اس کی پھکی لے لیا کریں ایک چمچ کھانے کا پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ شگر کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی